بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج تیرہ جون دو ہزار بائس برو سوم وار سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وزیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں آپ بھی سعودی عرب کی بدلتی صورتحال بدلتے قانون اور تازہ ترین خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم لاتے ہیں آپ کے لئے سعودی عرب کی ایتھنٹی خبریں آج کے نیوز پلٹن میں بہت سے نئی اور اہم اپڈیٹس لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی قیادت کی طرف سے روسی صدر کو تہنیتی پیغام خادمی ہرمنشل فرنشاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہید شہزادہ محمد بن سلمان نے روسی صدر ولاد امیر پیوٹن کو یومی ازادی پر مبارک بات پیش کی سعودی پریس اجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے روسی صدر کو تہنیتی پیغامات اٹھ سال کیے ہیں شاہ سلمان نے روسی صدر کے نام روانہ کیے گئے مکتوب میں صدر پیوٹن اور روسی عوام کے لیے خیر صدالی کے جذبات کا اظہار کیا اسی طرح کا پیغام ولی اہید شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے بھی روانہ کیا گیا جس میں روسی صدر اور عوام کے لیے مزید ترقی کی امید ظاہر کی گئی سعودی شناختی کارڈ میں خواتین ہجاب کے بغیر تصویر دینے کی پابند نہیں محکمہ شہری امور نے کہا کہ نئے سعودی شناختی کارڈ میں خواتین کو ہجاب کے بغیر تصویر دینے کا پابند بنانے کی کوئی حقیقت نہیں ہے سبق ویبسائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا اس حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بے بنیاد ہے محکمہ شہری امور کے ترجمان محمد الجاسر نے واضح کیا کہ وام الناس کو چاہیے کہ خبریں مصد کا ذرائع سے حاصل کریں انہوں نے کہا اس حوالے سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے وہ محکمہ شہری احوال کی ایک پرانی شک حضف کرنے کی وجہ سے ہے پرانی شک میں یہ لکھا گیا تھا کہ شناختی کارڈ کے اجراع کے لئے خواتین پر لازم ہے کہ وہ بال اور گلے کو اٹھاں پر رکھیں یہ شک اب حضف کر دی گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ خواتین کے لئے لازم نہیں رہا کہ وہ تصویر بناتے وقت اپنے بال اور گلے پر دوپٹہ اڑے رکھیں انہوں نے کہا ہے کہ شناختی کارڈ کے لئے تصویر کے جو میار مقرر کیے گئے ہیں ان کے نمونے چاری کیے گئے ہیں جدہ سیزن میں چوہتر ہزار مقامی شہریوں کو روزگار کے مواقع سعودی عرب کے جدہ سیزن میں چوہتر ہزار مقامی شہریوں کو روزگار کے مواقع ملے ہیں سبق فیمسائٹ کے مطابق جدہ سیزن میں سیاحتی تاریخی اور ثقافتی پروگرام شائقین کی دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے ہزاروں وزٹر زردانہ کی اتحادات میں آتے ہیں اس سال جدہ سیزن نئے رنگ و روپ میں ہو رہا ہے مقامی نوجوانوں کو بین القوامی مقابلوں میں حصہ لینے کے موقعیں مل رہے ہیں سوپر ڈوم میں نمائشی مقام جو ہے مقامی نوجوانوں کو اپنے ہنر اور صلاحیتیں ظاہر کرنے کا موقع دے رہی ہے یہاں وہ ہالی ورڈ سٹراز کی موجودگی میں اپنی صلاحیتوں کو نکھا رہے ہیں جدہ سیزن سے ایک فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ مقامی نوجوان بین القوامی نمائشیوں پروگرام اور عالمی سطح کے تفریحی گیمز میں بین القوامی فنکاروں سے سیکھ رہے ہیں ریسٹرنٹ اور بین القوامی کافی ہاؤس سے بھی مقامی نوجوان سیکھ رہے ہیں سی واغ جدہ آٹھ برمینار جدہ بیر جدہ جنگل جدہ یارٹ کلب جدہ سپرڈوم امیر ماجد پارک اور جدہ تاریخیہ میں سعودی نوجوان اپنی صلاحیتوں کو منوار رہے ہیں بدھ اور جمعرات کو طلبہ کو طویل ہفتہ وار چھٹی دے دی جائے گی وزارت تعلیم نے کہا بدھ اور جمعرات کو تمام طلبہ کو طویل ہفتہ وار چھٹی دی جائے گی سبق میں اپسائیٹ کے مطابق اس تعلیمی سال یہ آخری ہفتہ وار طویل چھٹی ہوگی وزارت تعلیم نے کہا کہ وقفے وقفے سے طلبہ اور سازہ کو جمعہ اور ہفتہ دو دن ہفتہ وار چھٹی کے ساتھ دو دن اضافی چھٹی دی جاتی ہے اس حوالے سے پورے تعلیم سال کے دران متعدد طویل ہفتہ وار چھٹیاں دی گئی اور اب آخری ہفتہ وار چھٹی دی جا رہی ہے بدھ اور جمعرات پندرہ اور سولہ جون کو چھٹی ہوگی جبکہ جمعہ اور ہفتہ ویسے ہی چھٹی ہے تو اس طرح طلبہ اور اسازہ کو چار دن کی چھٹی مل جائے گی برونی عمرہ ظاہرین میڈیکل انشورنس کی جانچ کیسے کریں برونی ملز سے آنے والے عمرہ ظاہرین اور وزیٹ ویزا ہولڈر جو ہیں وہ لازمی انشورنس تصدیق کے لیے کونسل آف کوپریٹیو ہیلتھ انشورنس نے طریقہ کار بھی واضح کیا ہے کونسل آف کوپریٹیو ہیلتھ انشورنس نے اعلان کیا ہے کہ وزیٹ ویزا پر آنے والوں کی جو انشورنس ہے اس میں تمام جو ایمرجنسی کے کیسز کور ہیں اور ایک لاکھ ریال تک کی لیمٹ ہے آجل نیز کے مطابق جاری ہداکنامے میں کہا گیا ہے کہ برونی ملز سے آنے والے عمرہ ظاہرین ہیں وہ لاسپی میڈیکل انشورنس پالیسی جو ہے اس کی کوپی حاصل کریں تاکہ سوٹیر پانے کے بعد ان کو کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے عمرہ ظاہرین اور اس کے علاوہ وزیٹ ویزا والے جو اس کی پالیسی ہے اس کو آن لائن چیک کر سکتے ہیں ان کے اپنی پالیسی کی ڈیٹیل انشورنس کمپنی کا کونسل میں ریجسٹرڈ ہونا لاسپ ہی ہوتا ہے ایسی کمپنیاں جو منظور شدہ نہ ہو ان سے پالیسی نہ لی چاہے پالیسی کی جانچ کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ www.cchi.gov.sa پر جائیں اس کو کلک کریں جہاں پر عمرہ انشورنس یا وزیٹ ویزا انشورنس کی جو لنک ہوگا اس کو اوپن کریں اس کے بعد اپنا پاسپورٹ نمبر لکھیں اور جو کوڈ لکھا آ رہا ہے اس کو لکھ کر آپ جو ہے سمیٹ کریں تو آپ کا کمپنی کا نام اور انشورنس کی تمام ڈیٹیل آپ کے سامنے آشائے گی کونسل کی ویب سائٹ پر دیکھے سہولت کے بعد عمرہ ظاہرین وزیٹ ویزے پر آنے والے دیتنے بھی لوگ شامل ہیں ان کی میڈیکل انشورنس چیک کی جا سکتی ہے مسافروں کو سامان میں زمزم لے جانے کی اجازت ہے یا نہیں سودہ محکمہ شہری ہوابازی نے کہا کہ سعودی عرب کے ائرپورٹ سے سفر کرنے والے مسافروں کو لگج میں زمزم کے کین رکھنے کی اجازت نہیں ہے سرکاری خبرستان جنسی ایس پی کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی نے ایک بار پھر سے ائرپورٹ سے پروازے اپریٹ کرنے والی تمام ائرلائنس کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ یہاں سے کسی بھی ائرپورٹ سے سفر کرنے والوں کو لگج میں زمزم کے کین رکھنے کی اجازت نہ دیں زگزگ ڈرائونگ پر کتنا جرمانہ ہوگا زگزگ ڈرائونگ ارواز خوفناکہ تک بڑھنے سے پورا معاشرہ پریشان ہوتا ہے سعودی حکام اس کا نوٹس لیتے ہیں زگزگ ڈرائونگ ایک سنگین ٹریفک خلاورتی ہے محکمہ ٹریفک کے مطابق جو شخص بھی زگزگ ڈرائونگ کرتا ہوا پکڑا جائے گا اس پر تین ہزار ریال سے چھ ہزار ریال کا جرمانہ ہوگا شہرہوں پر زگزگ ڈرائونگ نہ صرف یہ خود ریور کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوتی ہے بلکہ اس سے سڑک پر موجود لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے زگزگ ڈرائونگ سے ٹریفک کے روانی بھی متاثر ہوتی ہے گاڑیوں کے درمیان تیزی کے ساتھ گاڑی نکالنا ٹریفک قانون کے خلاف ہے اس سے سڑک پر چلنے والوں کی اسلامتی خطرے میں پڑتی ہے اسی طرح کی ڈرائونگ سے ٹریفک ایکسیڈنٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس قسم کی ڈرائونگ سے گاڑی پر سے ڈرائیور کا کنٹرول کم ہو جاتا ہے اس لیے اس پر بھاری جنمانہ مقرر کیا گیا ہے خروج انہائی پر جانے والے دوسرے ویزے پر کتنی مدت کے بعد آ سکتے ہیں گزشتہ سال سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے امیگریشن قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے جس کے تحت برون مملکت رہتے ہوئے غیر ملکی اکامہ ہولڈرز کے خروج عوضہ اور اکامہ کی مدت میں توسیح کرائی جا سکتی ہے ماضی میں اکامہ ہولڈرز جب تک سعودی عرب نہیں ہوتے تھے ان کے اکامے کی تجدید ممکن نہیں ہوتی تھی ایک غیر ملکی نے جوازاد سے دریافت کیا ہے کہ اہلیہ خروج عوضہ پر گئی ہیں جس کی مدت ختم ہونے میں ایک ہفتہ باقی ہے کیا تین ماہ کے لیے توسیح کی جا سکتی ہے سوال کے جواب میں جوازاد کا کہنا تھا خروج عوضہ کے مدت میں توسیح کرائی جا سکتی ہے مطلوبہ توسیح کی مدت کے لیے فیس ادا کرنے کے بعد اپشر پورٹل کے ذریعے خروج عوضہ کی مدت میں آپ توسیح کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ خروج عوضہ کی مدت کے حوالے سے علاوہ ایک اور شخص نے جوازاد کے ٹوٹر پر پوچھا کہ دو ماہ پہلے خروج نہائل پر جانے والا دوسرے ویزے پر کتنی مدت کے بعد آ سکتا ہے سوال کے جواب میں جوازاد کا خینا تھا کہ سعودی عرب میں ایمیگریشن قوانین کے تحت تکامہ ہولڈرز وہ غیر ملکی جو فائنل ایکزٹ حاصل کر کے جاتے ہیں ان پر کسی قسم کی کوئی قانونی بندش نہیں ہوتی وہ جب چاہیں دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں قانونی پابندی کے حوالے سے ایمیگریشن قانون کے تحت ایسے غیر ملکی جو کسی جرم میں ملوث رہے ہو اور اضالت سے ان پر جرم ثابت ہونے پر سزا نافذ کی گئے ہو جس کی بنیاد پر انہیں سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا گیا ہو ایسے لوگ جنہیں قانون شکنی پر ڈیپورٹ کیا جاتا ہیں انہیں سعودی عرب کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے جن لوگوں کو سعودی عرب کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے وہ کسی ویزے پر دوبارہ سعودی عرب نہیں آسکتے ہیں کرونا کے نو سو پانچ کیسز کا اندراج سات سو چیلیس شفیہ سعودی وزارت سہر نے کہا اتبار کو کرونا کے نو سو پانچ کیسز کا اندراج ہوا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق کرونا کا شکار ہونے والے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر سات لاکھ ستتر ہزار سات سو پچانوے ہو گئی ہیں گزشتہ روز سات سو چیلیس مریض شفیہ ہوئے جبکہ تین مریض ہلاک بھی ہوئے شفیہ بھی حاصل کرنے والے مریضوں کی کل تعداد سات لاکھ انسٹھ ہزار پانچ سو سٹھ سٹھ ہو گئی ہے جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد نو ہزار ایک سو تیہتر ہیں وزارت نے کہا ملک کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی جو حالت نازک ہے ان کی تعداد 96 ہیں بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن کے مطابق آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے فوری بنگ دے رہا ہے پاکستان کے لیے 53 روپے 52 پیسے سٹی سی پی دے رہا ہے 53 روپے 69 پیسے تحویل الراجی 53 روپے 40 پیسے فیسٹرن جونین 53 پیسے منی گرام 53 پیسے اور ٹیلی منی 53 روپے 10 پیسے تے رہا ہے انڈیا کی بات کرتے ہیں تو فوری بینک 24 پیسے انجاز بینک 26 پیسے سٹی سی پی 20 روپے 32 پیسے تحویل الراجی 20 روپے 64 پیسے ویسٹرن جونین 20 روپے 43 پیسے اور منی گرام 20 روپے 48 پیسے تے رہا ہے یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم